کرکٹ زون کو سبسکرائب کرنے کے لئے سبسکرائب پر کلک کیجئے اور لیٹس نوٹیفکیشن پانے کے لئے بیل بٹن پر کلک کیجئے کرکٹ کی لیٹس ہائی لائٹس دیکھئے ہمارے چینل پر جی ہاں دوستو پریم داسا سٹیڈیم کولمبو میں کھلا جا رہا ہے سری لنکا اور زمانبے کا ون آف ٹیسٹ میچ ایک بہت ہی نرنائک موڑ پر مانچ کے ختم ہوا سری لنکا نے زمانبے کو بہت بری طرح ہایا یہ میچ پوری طرح بیلنس رہا چاروں بوریوں میں اور اسے ون آف ٹیسٹ میچز کہا جا رہا ہے آف ریسنٹ ٹائم کیونکہ زمانبے جس نے اپنی پہلی ایننگ میں 356 منائے تھے اس کے بعد سری لنکا 346 رنگ پر آل اوٹ ہوئی اپنی پہلی ایننگ میں زمانبے کو معاملی دس رنگ کی بڑک ملی اس کے بعد زمانبے نے اپنی دوسری ایننگ میں 373 منائے اور سری لنکا کے سامنے ایک بہت بڑا 388 رنگ کا تارگیٹ رکھا جو کہ ان کو چاہیے تھا قریب 4-5 سیشن سری لنکا کو ملے اور ان کو 388 رنگ کا تارگیٹ تھا جو کہ ایک ریکارڈ تارگیٹ ہے اگر سری لنکا یہ رنگ بانا لیتا تو وہ ایک ریکارڈ چیز ہوتی سری لنکا ٹیم کے لیے سری لنکا ٹیم جب سٹمز پہ گئی دے فور پہ تو وہ 170 رنگ پہ 3 رنگ کوکے 48 رنگ میں بنایتے ہیں انہوں نے اور چوتھے دن کے سٹمز ہونے میں کے بعد ان کو قریبا 218 رن اور چیئے تھے with 7 وگٹس in hand تو سری لنکا اور زمان بے کا پانچپا دن شروع ہوا اور سری لنکا کو پہلا جٹکہ بہت جلدی لگ گیا 178 رنگ پہ ان کا چوتھا وگٹ گرا اور کسل منڈیس جو کی بہت صدی ہوئے بلے باچ تھے جمع ہوئے تھے پچھلے رات سے 66 ٹرن میں آکے آؤٹ ہوئے 101 گیندوں پہ انہوں نے اپنی سنی پاری میں سلو پاری میں چھے چوکے بھی لگائے اور قریب ان کا وگٹ کرنے کے بعد سری لنکا کو تگڑا تھے کرتب لگا جب دو سو تین رنگ پہ ان کا پانچپا وگٹ کپتان اینجلو میتھیوز کے روپ میں گرا جنہوں نے 25 رنگ کیے 73 گیندوں میں اور انہوں نے اپنی سپاری میں ایک چوکا اور ایک چھکا لگایا یہاں سے دوستوں زمان بے کی تھی جیت لگ پک نظر آ رہی تھی کیونکہ زمان بے نے اپنی پکڑ بنا لی تھی ان کے بولرز ان کے سپینارز بہت اچھی گین باجی کر رہے تھے اور سری لنکا ریکارڈ چیز سے بہت بہت دور تھا سری لنکا قریب ایک سو اسی ایک سو نمی رنگ اور چیئے تھے یہاں سے اور ان کے پانچ ریکٹ باقی تھے لیکن اس کے بعد دوستوں کرکٹ انشتتاؤں کا کھیل ہے کرکٹ میں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے کرکٹ میں کبھی یہ نہیں ملنا چاہیے کہ یہ ٹیم تب جیت ہی گئی ہے جہاں زمان بے کے کھلاڑی اور ان کے فینس ہجھ رہے تھے کہ اب تو جیت یہاں سے بہت آسان ہوگی اس کے بعد ایک پارٹنرشپ ہوئی نیروشن ڈکویلا اور اسیلا گنا نتنے کے بیچ میں قریب 123 رنگ کی پارٹنرشپ تھی اور نیروشن ڈکویلا جب آؤٹ ہوئے 324 رنگ سے سری لنکا کا چھٹوا ہوئے کر گیا تب سری لنکا کی جیت لگ بک لگ بکتائے ہو چکی تھی اس کے بعد ان کو وہاں سے صرف سٹارٹنر چاہیے تھے اور ان کا تارگیٹ تھا 388 سری لنکا نے اس کے بعد ایک بھی وکٹ نہیں کھویا اور اس کے بعد انہوں نے 300 انکیام بے رن 391 سی رن کیے سکس وکٹ پہ اور زمان بے کو ایک بہت ہی رومانچک اور بہت جبردست ٹیسٹ پیچ میں چار وکٹ سے ہر آیا کیونکہ زمان بے پہلے ہی ODI سیریز جیت چکا تھا اس لئے یہ سیریز لیول منی جائے گی سری لنکا نے زمان بے نے سری لنکا کو تین دو سے ODII سیریز رہی تھی اور سری لنکا نے ون آف ٹیسٹ میں جو کی صرف ایک لوتا ٹیسٹ میں تھا زمان بے کو ہر آکے جیت حاصل کی اس میچ کے پلیئر آب دو میچ رہے اسیلا گنارک نے جو کی بائیں ہاتھ کے ملے باعث ہیں انہوں نے اسی رن کی انڈ آٹ آؤٹ اور ٹیم کو جیت تک لے گئے اس ٹیسٹ میچ کے پلیئر آب دی سیریز رہے ہنگنا حیرات جنہوں نے پہلی باری میں پانچ اور دونزی باری میں چھے وکٹ لیے ٹوٹل گیارہ وکٹ انہوں لیے اور میٹ جیتانے میں سری لنکا کو اہم ہوگی کھانے بھائی تو دوستوں یہ مقابلہ بہت جبردست تھا اور سری لنکا نے محمدے کو قراری دھول چٹائی محمدے کو قراری دھول چٹائی